بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام غیب کی باتیں اس پروگرام کے ساتھ نی آکس لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں اس پروگرام کا مزبان محمود احمد آوان اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میشہ کی طرح ہمارے موجزز مہمان دور حاضر کی انتہائی معتبر علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب حضرت السلام علیکم ناظرین آج 28 رمضان ہے 29 کی رات رمضان کی رخصت ہے عید کی آمد آمد ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کے روزے بہت اچھی طرح گزرے ہوں گے اور آپ نے رمضان کی رحمتوں اور برکات سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائے ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہے حضرت کیسے ہیں آپ الحمدللہ کیسا گزرا آپ کا توفان الحمدللہ آفیت سے گزر گئے اللہ کیسا ہے بہت خوف تھا ڈر تھا ہمارا تو خیال تھا کہ شاید آج پروگرامی نہ ہو لیکن آپ کی برکات آپ کی دعاوں سے سب مسئلے ٹھیک ہو گئے لوگ یہاں پہنچ بھی گئے ہمارا سٹاف بڑی حمد کی انہوں نے بھی ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اچھا حضرت اس سے یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو آسمانی یا فطری آفات ہوتے ہیں جیسے زلزلے ہیں سیلاب ہیں اور دوسری اس قسم کی جو کلمٹیز ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اس میں کسی کو کوئی شب نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نیچر کی طرف سے ہیں تو اس بارے میں یہ ذرا فرمائیے کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمیں بورننگ ہوتی ہے یا اس سے کوئی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے یا ان کا کیا مقصد ہوتا ہے ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ یہ تھرڈ ورڈ کے کنٹریز ہیں یا غریب ملک ہیں وہی پہ یہ آفات آتی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال مرہوم نے شکوے میں یہ بھی کہا تھا کہ رحمت تیری ہیں غیار کے کاشانوں پہ برک گرتی ہے تو بے سارے مسلمانوں پہ لیکن اب تو یہ برک بلا تمیز ہر جگہ یہاں بھی زلد لے آتے ہیں یہاں بھی طفان آتے ہیں یہاں بھی سلاب آتے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے اللہ کی طرف سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس کے پاس سے نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم اما بعد اصل میں یہ جو زمینی یا آسمانی آفتی آتی ہیں یا انسان کی بدنی یا زہری جو آفات آتی ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح بتلا دیا کہ زہر الفساد کہ خوشکی میں اور دریاؤں میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے احوال کا وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور کمائی سے مراد یہ ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے ہاتھوں کے گناہ اس لئے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فما اصابہ کم میں مصیبت فبیما کسبت آئی دیکھوں کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو یہ اصل میں مجموعی طور پر جس طریقے کے احوال ہوتے ہیں اگر معاصیت اور گناہ کے نافرمانی سرکشی کے احوال ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے احفاد نازل کرتے ہیں اس لئے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرتے رہتے ہیں سزا دیتے رہتے ہیں لیکن یافون کثیر لیکن زیادہ اللہ معافی کر دیتے ہیں ہر گناہ پر پکڑتے نہیں تو اصل بنیادی تصور تو یہی ہے اس لئے حدیث میں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ آنڈیاں ہیں توفان ہیں زلزلیں ہیں یہ قتل و غاردگری عام ہو جائے زناکاری عام ہو جائے تو اس طرح کے جب احوال عام ہو جاتے ہیں محول معاشرے میں تو یہ زلزلیں ہیں توفان ہیں آنڈیاں ہیں یہ سب کے سب نازل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی آپ کچھ احوال دیکھتے تھے سیاہ بادل آ رہے ہیں آنڈی کے آثار ہیں تو آپ دوڑ کے مسجد میں آ جاتے تھے اور اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے تو ان چیزوں سے کٹالنے کے یہی ایک راستہ ہے کہ اہل ایمان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی اور اجتماعی توبہ کریں تو اللہ تعالی ان احوال کو دور کر دیتے ہیں حضرت اس سے گناہوں معاف ہوتے ہیں یا مقصد کوئی سبق سکھانا یا تنبیہ اس کا مقصد ہے دونوں چیزیں ہیں دونوں چیزیں ہیں کہ پہلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایندہ کے لئے تنبیہ ہو جاتے ہیں کہ انسان متنبی رہتا ہے کہ گناہ اور معاست پر قدم نہیں رکھتا تو ہماری توجہ حضرت سب سے پہلے توبہ کی طرف ہونے چاہیے اس سے پہلے کہ دوسری تدابیر اختیار کی جائیں سب سے پہلے ہمارا رجوع اللہ کی طرف اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اچھا دوسرا حضرت یہ تھا کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی رخصت ہے دل تو بہت دکھ رہا ہے اسے لگ رہا ہے جیسے کہ بہت پیارا دوست ہم سے جدا ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں عید کی خوشی بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رمضان کے بعد عید کو خوشی کے تہبار کے طور پر منایا جائے تو اس کی خوشی بھی ہے لیکن ساتھ میں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جو کہ رمضان کے شروع میں ہمیں آئے تھا جس میں آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی آپ کا بہت اہم کردار ہے آپ نے بڑی محنت کی فتوہ دیا گلوبل مون سائٹنگ کے بارے میں تو اب دو تین دن میں یا پھر وہی اسی مرحلے سے یا اسی مسئلے سے گزرنے والے ہیں تو ذرا ناظرین کی یاد دہانی کے لیے ذرا ارشاد فرما دیجئے رویت حلال کے بارے میں دوبارہ ظاہر ہے کہ اس میں میں نے اسی حقیقت کو واضح کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون سائٹی کا حکم دیا ہے اور سیاہ ستہ کی انتیس احادیث میں نے یہ فتوے بھی منقل کیا ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کیا ہے اور پوری امت کا دنیا کے ایک چاند قرار دیا ہے لہٰذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کہیں بھی اگر چاند نظر آ گیا اور اس کی اطلاع دوسری علاقوں تک شریع طریقے سے پہنچ گئی تو دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو اس کو فالو کرنا ہوگا اس طریقے سے یہ یونٹی پیدا ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشب یہی ہے کہ پوری امت جویں ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز کریں اور ایک ہی دن میں وہ عید بنائیں اور ایک ہی دن میں قربانی ہوں اب یہ پروپیگنڈا یہ بات کہ نہیں جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اپنے اپنے یہ علاقے میں چاند دیکھیں اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ گلوبل مون سیٹنگ کا مطلب نہیں سمجھتے دیکھیں اپنے علاقے میں چاند دیکھنے کی ممانت نہیں کی گلوبل مون سیٹنگ میں آپ اپنے علاقے میں چاند دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بلکہ ان حضرات سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں چاند دیکھ رہے ہیں نہیں نظر آیا کسی اور علاقے کی اطلاع آپ کو پہنچ گئی شہری طریقے سے اب آپ بتائیں کیا کریں گے ظاہر ہے کہ اس کو ایکسپٹ کریں گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وجود ہے ابودود کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند دیکھا نظر نہیں آیا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے تیس دن پورا کرنے کے لئے اگلے دن روزہ رکھا تو اثر کے قریب ایک قافلہ آیا باہر سے تو انہوں نے آکے گواہی دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عید کا چاند تھا تو آج عید کا دن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باہر سے آنے والوں کی گواہی کو قبول کیا اور حضر بلال سے فرمایا کہ اززین فی الناس کہ لوگوں سے کہہ دو فَلْ يُفْتِرُو روزے کو توڑ دیں کیونکہ یہ عید کا دین ہے فَلْ يُسَلُّ غَدًا ہم اب کل عید کی نماز پڑھیں گے ظاہر ہے اس وقت نماز کا ٹائم نہیں تھا تو سوال اصل میں یہ ہے کہ لوکل آپ چاند کی کوشی کریں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر باہر سے خبر آ گئی تو اس کو لینا ہے یا نہیں لینا اس میں سنت کیا کہتی ہے تو بالکل اس طریقے جیسے سعودی عرب کا مسئلہ میں نے کہا کہ یہاں امریکہ والے لوکل دیکھیں لیکن ان کو سعودی عرب سے اطلاع آ گئی کہ مکہ میں چاند ہو گیا شہری طریقے سے ان کو خبر مل گئی اب حدیث اور سنت یہ کہتی ہے آپ اس کو فالو کریں اور حضرت جس زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی کہ اطلاع آ جائے دوسرے علاقوں سے اس وقت تو ٹھیک تھا لوگ اپنے اپنے حساب سے عید کر لیتے لیکن جب یہ سہولت موجود ہے اور بڑی اتھنٹیک سہولت ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فون پہ آپ کو غلط اطلاع آ گئی وہ صحیح اطلاع آ گئی ای میل ہے ٹیکسٹ ہے ٹیلی فون ہے اور دوسرے بہت سے ذرائے ہیں تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو اس میں پھر امت کے اتحاد کا تصور آتا ہے تو یہ کہنا کہ عید ایک ہونا یہ اس کا تصوری باطل ہے کہ ضروری نہیں کہ عید ایک ہو تو یہ غلط اگر یہ بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گلوبل منسائٹی کا حکم کیوں دیا اس بات کا جواب نے انہوں نے اس لئے حکم دیا کہ تاکہ پوری امت ایک دن میں خوشی کا دن منائے کیونکہ اصل میں پہلے جب لوکل زمانے تھے ذرائے معاصلات نہیں تھے کہ ایک شہر میں عید ہو گئی وہ شہر کے لوگ عید من آ رہے ہیں دوسرے شہر والوں کو خبر نہیں ٹھیک ہے لیکن آج تو یہ صورتحال ہے کہ ایک گھر کے اندر دو دو تین تین عیدیں اگر دنیا کسی کونے پہ عید ہے تو دوسرے کونے والوں کی اطلاع ہو جاتے کی عید ہے تو یہ پوری دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے اس لئے یہ جو تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو ان کا موجزہ ہے کہ آپ نے آنے والے زمانے کی گلوبلائزیشن کو سامنے رکھا اور ایک ایسی چیز کا حکم دیا کہ ساری کی ساری امت ایک دن میں اس خوشی کو مرائے گی اور عید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی تہوار قومی خوشی قرار دیا اور آپ جانتے ہیں کہ قومی خوشی جب قوم کی اجتماع کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ خوشی نہیں رہتی ہوتا یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ روزے سے ہے بیٹے عید پڑھ کے آ رہے ہیں ماں روزے سے ہے بیٹے عید پڑھ کے آ رہی ہے تو پہلے تو بلکہ مزہ کی بات ہے کہ خلفہ راشدین کے زمانے تک تو ایک شہر میں بھی ایک شہر میں کبھی دو ایدیں نہیں ہوئیں اور آج حالت یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر تین دن ہی دیں اس لئے مفتیان اکرام کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو حالات اور انتشار ہے اس وقت نہیں تھا آج جب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گلوبلائزیشن جو حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں اور پھر مزہ کی بات یہ ہے کہ ابودود کی حدیث ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشہ بھی یہ ہے کہ سب مل کے کریں گے کام چنانچہ اور یہ ترمیزی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا آپ نے فرمایا اسومو یومت سمون کہ رمضان وہی ہے جس میں تم سب روزے رکھو الفطر یومت افترون عید وہی ہے جس میں تم سب عید الفطر بناو العزا یومت زحون اور عید قربانی وہی ہے جس میں تم سب قربانیاں کرو اور امام ترمیزی آگے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک فرمایا کہ سواد عاظم ہونا چاہیے کہ کثیر تعداد میں اہل اسلام مل کے یہ چیز ایک دن میں کریں اس میں خود نبی پاک اس اجتماعیت کو حکم دے رہے ہیں اور یہاں تک کہ آگے جو ہے امام ترمیزی اس حقیقت کو واضح کیا کہ اس میں آپ کا منشہ یہ کہ سواد عاظم ہو سب اجتماعی طور پر اس خوشی کو منائیں گے اور ان عبادات کو کریں گے لہذا یہ کہنا کہ نبی پاک کا منشہ نہیں ہے کہ یہ کی دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود احادیث کے اندر اس بات کو واضح کر رہے ہیں بے شک حضرت آپ کی محنت اور آپ کی برکت سے الحمدللہ رمضان تو ہم نے اکٹھے سب نے کیا اور انشاءاللہ عید بھی ایک ہی دن ہوئی توسلم صاحب ہیں جی ڈیلس سے جی اسلام علیکم وآلیکم سلام سوری توسلم صاحبہ مصدی صاحب کو میرا سلام وآلیکم سلام جی فرمائیے میں نے میرا سوال اپنے بیٹے کے مطالعے کیا جی جی میرا بیٹا دل لگا کے نہیں پڑھتا اور اس کے ایسے ٹھیک انتہان بھی ہے مجھے کچھ بتا دیجئے کہ وہ دل لگا کے پڑھے اس کا پڑھائی میں دل لگے اور ایسے ٹھیک انتہان میں کامیاب ہو جائے جی ضرور انشاءاللہ اچھا حضرت اس سلسلے میں اور ای میلز بھی بہت آئی ہیں کہ ان کا ہے کہ بچے قائل ہیں سست ہیں پڑھائی میں فوکس نہیں ہے دھیان نہیں ہے تو ان سب کے لئے اس کے لئے دو عمل کریں ایک تو سرد یاسین یہ تلاوت کر کے پانی ان کو پلانا ہے دم کر کے دوسرا یا علیمو ڈیٹھ سو دفعہ اور یا ناصیرو اکیس دفعہ یہ جو ہے پڑھ کے ان کے سینے پہ دم کرنا ہے اور پانی وانی پہ دم کر کے پلانا ہے تو یہ دو عمل ان بچوں کے لئے ہیں کہ جو بچے پڑھتے نہیں ہیں یا کھیل گود میں توجہ کرتے ہیں تو اس عمل سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا تو ناظرین جو جن سب خواتین حضرات کی ای میلز بھی ہیں اسی سلسلے میں تو یہ امید ہے کہ آپ نے حضرت کا بتایا ہوئے وظیفہ نوٹ فرمالی ہوگا ایک دوبارہ پھر آپ کے لئے یاد دہانی کہ کاغذ اور قلم لے کے پروگرام کے سامنے بیٹھا کریں تاکہ پھر دوبارہ آپ کو زہمت نہ اٹھانی پڑے حضرت پاکستان میں اب یہ بڑا ایک مسئلہ مستقل بنیادوں میں ہو گیا ہے کہ پشاور میں وہاں کے حالانکہ مفتیان جو ہیں پشاور کے صاحب علم لوگ ہیں وہ لوگوں کی شاہدتوں کی بنیاد پہ اعلان کر دیتے ہیں رویت کا لیکن جو کراچی والے صاحبان ہیں مرکزی رویت وہ مانتے نہیں ان کی شادت کو تو اس مجرے کا کیا حل ہو پھر اس کا حل میں نے وہی بتایا نا کہ یہ جو نبی پاکستان نے انتیس حدیثوں میں جو گلوبل مون سائٹی کا حکم دیا ہے اس پہ اور آئمہ سلاسہ امام ابو عنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل اور بلکہ امام شافی کے بعد یہ جتنے فقہ ہیں علامہ سمیدی ہیں ابو طیب علامہ دارمی ہیں یہ سب کے سب گلوبل مون سائٹی کے قائل ہیں یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جمہور کا اور نبی پاکستان کا یہ جو بنیادی مسئلک جب تک نہیں لیں گے امت میں اتفاق اتیاد پیدا نہیں ہو سکتا لہٰذا اگر یہ دنیا میں مکہ جو ہے اس کے اندر چاند نظر آ گیا اور اس کی اطلاع پاکستان میں پہنچ گئی تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس چاند کو لینا ہے کیونکہ نبی پاکستان نے لیا اور اس پر عمل کیا ہے تو یہی ایک راستہ جو میں نے بتایا اسی سے یونیٹی ہوگی لوکل کمیٹیاں جتنا بھی زور لگا لیں ٹھیک ہے لوکل کمیٹیاں اپنا چاند دیکھتی ہیں لیکن خاص تو بھی غیر اسلامی ملکوں میں لوکل کمیٹیاں جتنے بھی اورگنائز ہو جائیں لیکن یہاں کے بینیفٹ پھر بھی ان کو نہیں مل سکتے جو غیر اسلامی ملکوں میں ہمیں چاہیے ہمیں ایک قومی تہوار کے لیے چھٹی چاہیے وہ ہم نہیں ان کو پاس کرا سکتے پھر عید والے دن میں ہمیں فری پارکنگ چاہیے وہ ہمیں نہیں مل سکتی پھر بچے جو سکولوں میں جائیں گے کوئی گلوبل کو کر رہا فالو کو لوکل کر رہا ہے تو بچے امبارس ہوتے ہیں ایک دن عید کے لیے چھٹی کر رہے ہیں دوسرے دن دوسرے آ رہے ہیں تو وہ آپس میں ایک مذاق بنا ہوا ہے تو اس لیے اس میں ایک ہی شکر ہے کہ وہ سب جو ہے وہ ایک مرکز مرکزیت کو قائم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں تو اس سے ہمیں یہاں کے بینفیٹ بھی حاصل ہوں گے اور یہاں غیر اسلامی ملکوں کے اندر ہماری ایک پہچان اور اجتماعیت ہوگی اور ویسے بھی حضرت پاکستان میں تو لوگوں نے اب انفرادی طور پر چاند دیکھنے کی کوشش ہی طرح کر دی انہوں نے سب کچھ وہ کمیٹی پر ڈال دیا کہ وہ ہی جانے ہیں ان کا کام جس طرح لوگ احتمام سے چھتوں پر چڑھ کے یا شام کے وقت کھٹھیوں کے فیملی چاند دیکھا کرتی تھی وہ بھی اپنی اور خیر انشاءاللہ وہ دیکھنا چاہیے کوئی بات یہ سنت اپنی جائد رکھیں دیکھیں اس میں موانے تنہی ہیں لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو گلوبل موسائٹنگ نہ کریں کیونکہ اگر یہ بات ہے تو نبی پاک نے اگر جو یہ سنت ترک کرنا محصول تھی تو نبی پاک نے گلوبل موسائٹنگ کا حکم کیوں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے سید صاحب ہے جی پینسلوینیا سے جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا میرے دو بہت چھوٹے سوال تھے میں نے لازمی پر کال کی تھی میرے خیال میں میں سوال سمجھانے پایا میرے کام کے مطلب تھا کہ میرے کام اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جواب ہے لیکن وہ کام سمٹتا نہیں ہے کمپلیٹ نہیں ہو پاتا بیٹھتا ہوں کرنا تو گھنٹوں ہنٹوں لگ جاتے ہیں تو اس میں بس سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے ایک تو یہ تھا دوسرا ہی میں مفتی صاحب نے یاد داشت کے لیے بتایا تھا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے گیارہ دفعہ یا قویو مجھے کنفرم کرنا تھا ایسا ہی کچھ کہا تھا تو بس یہی میرے دو سمجھ بہت شکریہ جی جی ضرور انشاءاللہ حضر الدین کا ہے کامیں آسانی ہو جائے تو یا قویو تو صحیح ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے گیارہ دفعہ یا قویو آپ نے پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد اور دوسرا کام کی آسانی کے لیے آپ کام شروع کرنے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ و اکبر یہ پڑھ کے آپ اپنے بدن پر دم کر لیا کریں پھر آپ کام شروع کریں تو کام آسان بھی ہو جائے اور پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا اچھا ذرا بریک پر جانے سے پہلے ایک ایمیل شیئر کر لیتے ہیں کامران صاحب کی ہے ان کا بارہ سالہ بیٹا ہے آرٹسٹک ہے جیسے کہ ہم پچھلے کافی پروگرامز میں اس مسئلے کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ وہ بہت گندی حرکتیں کرتا ہے گندی چیزیں کھاتا ہے جگہ جگہ پشاپ کر دیتا ہے اور ان کا خدشہ ہے کہ انہوں نے نیا گھر بنایا تھا جہاں یہ بیٹا پیدا ہوا اور ان کے خیال میں جنات کا اثر ہے کامران صاحب لائن پہ رہیے گا اور جو لائن پہ صاحب ہیں وہ آپ کے ساتھ حضرت کی اپوائنٹمنٹ کر دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو آپ صورت بقرہ صورت بقرہ سات دن تک پڑھ کے گھر میں دم کریں پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑکیں اور وہ پانی گھر میں سب افراد کو پلائیں خاص طور پر اس بچے کو بھی پلائیں لیکن ویسے خام کا وصوصہ نہ کریں کہ جنات کا اثر ہو گیا ہے ہاں اگر یہ کی پائے ثبوت تک پہنچ جائے تو پھر کسی اچھے حامل سے اس کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی جزرت ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہماری سپانسر نیا ہے شریعہ پورٹفولیو جیسا کہ ہم نے بہت دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ کاروبار میں اور رزق میں اور روزی میں برکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حلال کی کمائی ہو سود کا اس میں اس کی کوئی شمولیت نہ ہو تو اس کے لیے جب بھی آپ پیسے انویسٹ کریں تو اس بات کا خیال لکھیں کہ حلال جگہ پہ آپ کے پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ شریعہ پورٹفولیو سے رابطہ کریں ان کا نمبر ہے 1888 حلال سٹاکس ان کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کا بتائیں گے کہ کس طرح آپ کی روزی میں برکت آ سکتی ہے حلال طریقے سے انویسٹ کرنے میں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے یو بیل کلک اینڈرمٹ نے جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان دیسترین اور محفوظ ذریعہ ہے اور ہنیڈرم نے جو جلد اور بالوں کے مراز میں خالص شہد اور قدرتی اجزہ پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے